الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد کتاب و تحید تحید اور شرک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں پیچھے ہم نے دیکھا ہے پہلے جو بات ہوئی ہے کہ تحید کی تین اقسام ہیں تحید ربوبیت تحید علوہیت جسے تحید عبادت کرتے ہیں اور تحید اسماء و صفات اصل جو انبیاء کی دعوت رہی ہے وہ تحید عبادت تحید علوہیت پر رہی ہے اور امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ انہوں نے بھی جو کتاب لکھی ہے وہ تحید ربوبیت پر نہیں لکھی تحید علوہیت پر لکھی ہے یعنی تحید عبادت پر لکھی ہے کیونکہ یہاں پہ آکے لوگ زیادہ شریک ٹھہراتے ہیں اور نبیوں کا بھی یہی لوگوں سے دعوت رہی ہے تحید علوہیت کی یعنی تحید عبادت کی یعنی عبادت کے ٹائم کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے جو کام کی جاتے ہیں وہ اور کسی کو شریک ساتھ ٹھہرانا اس کو ہم کہیں گے تحید علوہیت یعنی تحید عبادت اس میں لوگ زیادہ شریک ٹھہراتے ہیں جیسے آگز بھی لوگ کہتے ہیں اللہ مالک ہے اللہ خالق اللہ رازق ہے لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ تحید عبادت کی جب باد آتی ہے اسی طرح سورت یونس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے سمان اور زمین سے کون ہے مولز زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود دی کہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ ہی ہے تو اللہ سے یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں مطلب کہ تحید ربوبیت کو وہ مانتے تھے غیر مسلم بھی مشرق مکہ بھی لیکن جب عبادت کی باری آتی تو اوروں کو شریک کرتے تحید علوہیت میں شریک کرتے عبادت میں اس لئے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو کسی سے وہ کوئی مانگ رہا ہوتا ہے مسیلے کے نام پہ یا جیسے بھی تو ہم ان سے کہیں یہ تو اللہ کرتا ہے سارا کچھ آپ کیوں مانگتے ہو وہ کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے سارا کچھ اللہ ہی خالق اللہ ہی مالک اللہ ہی رزق دینے والا ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ قریب کرتے ہیں وسیلے کے نام پہ تو آج بھی ایسی شکلیں پائی جا رہی ہیں تو یہ بات ہے مطلب کہ وہ تحید ربوبیت کو مانتے تھے لیکن جب عبادت کی باری آتی تو وہ اوروں کو شریک کرتے مشرقی مکہ بھی ایسے ہی کرتے تھے اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث اللہ کے نبی نے حضرت امات کو کہا کہ جمن میں یہودی جو جمن میں یہودی اور نصارہ کے جو لوگ تھے ان کو دعوت دینا تو اللہ کی عبادت میں ان کو یہ پہلے دعوت دینا کہ اللہ کو عبادت میں ایک جانو پہلے وہ اللہ کے عبادت میں ایک جانیں گے پھر نماز زکاة اور حج کی دعوت دینا تو پہلے ان کو قلمے کی دعوت دینا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھرے دیکھیں اگر کسی کو آپ شریک ٹھہرائیں گے تو آپ کی عبادت بے اثر ہوگی آپ کو اپنی عبادت کا فیدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے شرک کر لیے تو اس لیے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کے عبادت میں شرک نہیں پایا جانا چاہیے پھر نماز زکاة رہ روزہ حج پھر بعد میں یہ دعوت ہے جیسے نبی علیہ السلام نے حتماز کو یہی نصیت کی تھی اسی حدیث پر آپ گور کریں کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ بھی بعض لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی نبی علیہ السلام کی خاطر دیکھیں یہ صحیح عقیدہ نہیں عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہیں لیکن نبی کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور لوگوں کو یہ سارے جو احکام دین کے وہ ان کے زمیں کام تھا جو انہوں نے کرنا تھا نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ دعوت دینا تو یہ پیغام دینا لیکن اصل مقصد نبی علیہ السلام کی خاطر نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لیے یہی اللہ نے پیدا کیا یہ قرآن کی آیت بھی ہے اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے معاہد بندہ پھر ہی کہلائے گا جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو جانے اور عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں اللہ تعالیٰ کے سواہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے معاہد بندہ پھر ہی کہلائے گا جب بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اللہ کے سواہ اور نفی بھی کرے ہر نبی کا پیغام ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بات کرو اور وہ کہتے تھے تغوت کی بات نہ کرو یہ تغوت کیا ہے انشاءاللہ ہم مزید آگز کی وزہاد دیکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ